اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایٹین پلاس اڈال گول گپے والا تو بھائی جی جس کا ہم نے ذکر آج سے کچھ دن پہلے کیا تھا یہ وہی بھائی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی آج اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیڈ میں امنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع مجھے سوک رنیا کسی کادار کار دکھانے بھی دیے جائیں اٹھارہ سے کم عوربالے لگو بھائی جس کم عوربالے لگو یہ ہے کیا یہ تو بتا دو بھائی آئی ان کے پانی کی پرپریشن سٹارٹ ہو رہی ہے جو پانی یہ پلاتے ہیں گول گپے میں وہ پانی بننے جا رہا ہے یہ پانی پانی بننے جا رہا ہے اور یہ گوالیر کے بہت ہی فیموس گول گپے والے ہیں بھائی اگر جی گول گپے لگر آپ نے اپنے کار پر سیتھا راکتے ہیں رو انسزی راکتے ہیں بہت پڑیا تو بھائی ہاں ان کے پانی کی پرپریشن سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ سال ہیدر آباد سے تو ہنگ آتی ہے ہیدر آباد ہی ہنگ ہے یہ ہے ہیدر آباد اور ہی نل اچھا جی ہم یہ ملے گی اس پر پوری اچھا جی بھائی کھٹے پاری کام ہوتا ہے ہیدر آباد ہی ہنگ بھائی جو یہ ان کا خاص پانی ہے میں نے ایسا سنائے کی بھائی یہاں پہ ایک تو آپ کو بچے نہیں ملیں گے اور ایک لڑکیاں ہی ملیں گی ایسا کیوں میں بتاو یہ کوئی ایسا ہے دیکھ لو پرسو طب مریادا اچھا ہاں وہ آئیں نہیں میرے پاس پرسو طب مریادا دیکھ لو وہ خڑے گی وہ ٹکی پیرے لیپو وہ پیرہ ہے ان کے لیے ایلاؤ لیں وہ خڑے گی وہ ایلاؤ نہیں ہے ان کے لیے پرسو طب مریادا وہ خڑے گی یہ سو دھایا میں مطلب ارہ اس کا کا روی ہے یہ ہے اس کا روی ہے اور ایلاؤ سر ایک ایلاؤ سر ایک تپا کوئی دکھتی آیا وہ ہمارے ہی مارکٹ میں ہو جائے گا سر اچھا جی ایلاؤ سر آپ کو دو کہ یہ بہت پرانے کے لیے یہ بھی ہنگ ملا رہے ہیں بھائی بڑیا سے گھوٹ گھوٹ کے ہنگ تاکہ پورے پانی میں ہنگ کا فلیور بڑیا آجائے یہ ہے سر جگوشو رام باہ یہ ہے یہ ہے ان کے گول کپے کا رام باہ یہ ہے کیا یہ تو بتا دو یہ پیسٹ مسالہ ہے سر مسالہ ہے بھائی یہ پیسٹ آپ کو میں پاس میں سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے بھائی یہ ہے وہ پیسٹ اس کا راج ہے راج نہیں بتا ہوں راج اپنے پیتا جی کو نہیں بتائیں بھائی اور پھل جمداری ہے میری پھل جمداری ہے یہ بات ہے تو بھائی یہ ان کا پانی تیار ہونے جا رہا ہے اور یہ بتا نہیں کچھ بڑیا سی چیز ڈال رہے ہیں لیکن انہوں نے منا کر دیا راج نہیں بتائیں گے راج کے لیے سر سوری شانتا ہوں نہیں کوئی دککت نہیں ہے آپ کا ایکسپریمنٹ ہے یہ آپ ہی آپ نے بات کرتا بھائی دککت نہیں ہے صحی بات ہے تو اس کا کچھ کوئی بتانے کا چارجز ہے نہیں کوئی چارجز ہے جیسے دلی میں ایک بھیلپوری والے انکل ہیں وہ دائی لاک رو پہ چٹنی بتانے کے لیے تو وہ دائی لاک رو پہ یہ آپ بھی بتاتو اپنا کوئی چارجز ہوتا پاٹ دس لاک رو پہ چٹر میں تو کرشن دو وہاں سے دہرہا ہو اسی سے مل رہا بڑیا ہمیں نہیں چاہیے تو بھائی یہ پانی میں ان کا سپیشل مسال مسالہ یہاں وہ جا چکا ہے یہ دھوک لگا دیا چلو گریشن ہرس کھا لیا مہاں تو بھائی یہ ہے وہ سپیشل پانی جو اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہیں اور مطلب یہ پانی آپ خود بناتے ہو اور باقی پھر سٹاف کا کام ہے مطلب میں جو مہن کام ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں باقی پھر سٹاپ کرتا سر سٹاپ بھی رکھا بھائی پورا دکتر بنایا ہے کوئی میٹھا مانگے تو ہمیں میٹھے والے کے راکے نہیں آتی تو صرف تی کے کے راک کھاتے ہیں اب جیسے ہم تی کھا نہیں کھاتے تو ہم نہیں کھا پائیں گے یہ بات ہے بھائی یہ ہے ان کا سپیشل پانی اور کتنے سال ہوئے آپ کو لگاتے ہوئے سن چوراسی سے سن چوراسی سے بیچ رہے ہو سن چوراسی سے جب بھائی ہمار تھی پانی سولہ سال کی تب ہی سے یہ پانی بیچ رہے ہو یہ کام سر میرا دوست کا میرا نے ایک ٹرین میں چلے بیچتے تھے میرے باست ڈببا تھا ایک بہت بھی چھبلیا تھی اور کچھ ہی جائے کام تو میرا دوست کا تھا ہم چلے بیچتے تھے وہ ٹککی بیچتا تھا یہ بات ہے تو بھائی یہ ہے کیسے لگتے ہو بھی آپ کو ایک نمبر نمبر ون ہے ٹکھے پانی میں ہاں جی کیا بات ہے ہاں اچھا ہاں جی ہاں جی تو ٹکھا کھانے ٹکھا کھانے کے آپ بھی چوکین ہے ٹکھا بھی ہے لیکن بیسٹ ہے تیسٹ بہت اچھا دوئے مسالے وسالے ڈالتے ہیں ہاں جی بہت بڑیا جو بھی بیور ہیں جو بھی گوالیر سے دیکھ صحی بات ہے ہاں لیکن جی ہے سر ایک دپے کوئی منس کو کھا لے لیور ساپ رہتا ہے جڑی موٹیوں سے بنایا ہے یہ مرچ میں تم بڑنا ہوئے سر یہ بات ہے ہاں تو کتنے روپے کے خلافتر آپ جندہ اپنا دیس اپنا گوالیر میں اتھیاسوں میں کر کے جب ریٹاریمنٹ ہو دس روپے کے صرف چار گھول گپے دس گھول گپے صرف پرسوں کے لیے اچھا اچھا لکھا ہوا ہے اچھا لکھا ہوا ہے اچھا لکھا ہوا ہے اچھا لکھا ہوا ہے اچھا سال سے لیچہالا کو نہیں دیا جائیں گے ہاں ہاں اچھا لکھا ہوا ہے ہاں 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 کھ kau ہاں مannie ہاں 18% بھائی اٹھارہ سے پچاس سال کی عمر میں بھگت جی کی جواب داری رہی رہی اور رہے گی اور رہے گی کیا بات بھائی انہوں نے پورا لکھوا رکھا ہے ہاں پہ اس لیے بلا کرتے ہیں اٹھارہ سے پچاس لکھا ہے اچھا پرشوں کے لیے جواب داری اچھا تو بھائی یہ ہے ان کے شاندار گول کپے سار بھائی یہاں دھارمک منوش یاد آتا سار ادھیک تر پرش اور دھارمک منوش وہ ادھیک تر پوٹل ہیں اور ایسا کوئی سار کا عدکاری نہیں ہوگا سار اپنے پاس نہیں آتا ہوگا بھائی سے لے کے پورا ہائی کوٹ ہے میرے پاس ہاں جی بھائی پورا ہائی کوٹ ہے ہاں جی بھائی پورا ہائی کوٹ ہے ہاں جی سار پورس میں آتی ہے کتنے بجے تک لگاتے ہو بس آپ ایک بجے سے چھ بجے تک اور ان کا بولنے کا انداز بھی بہت نرالہ ہے اور بہت ہی سولیڈ ہے اور یہاں پہ کافی لوگ کھڑے ہیں جن کو سب کو بڑیا لگتے ہیں یہاں پہ ان کے گول کپے بھائی سب کو نمبر ایک کے گول کپے لگتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ہاں جی گائز جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہا تھے ایٹین پلاس گول کپے یہی بھائی بول سکتے ہیں کہ بھائی اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کو بھائی ملنے نہیں تو اسی لیے بھائی آپ جو ہے نا میند نہ کریں یہاں چل کر نہ جائیں اور اپنی گائل فرینڈ کو بھی نہ ساتھ لے کر جائیں اس کو بھی نہیں ساتھ بھائی ملنے لڑکیوں کو تو وہ دیتے نہیں اس کے لیے سخت منہ اور بچوں کے لیے بھی سخت منہ کیونکہ ان کے ساتھ ایک بار ہو چکی ہے انہوں نے اپنا راز بھی یہ ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ بھائی ایسے نہیں کیونکہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے مجھے تو لگا کہ وہ لال میچی ڈار ہیں جو تین انہوں نے وہ چالے ڈالے تھے نا اس میں نہیں کچھ اور مسالہ بگاڑا ہوگا قدرتی بھائی جڑی بوٹیاں تھی جو بھی اور راز اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا ہم آپ کو کیسے ایسے اندازہ لگا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ بار دوسرا انہوں نے جو چیز بتائی ہے نا کہ یہ جو مسالہ ہے اتنا ہیری ہے مطلب آپنا جو ادھر بناتے ہیں وہ تو ایک پانی سے ہی ہوتا ہے نارمل ہوتا ہے پانی میں کھٹاس ڈالتے ہیں تھوڑی سیمبلی ڈالتے ہیں چلو جو مسالہ انہوں نے تو بلکل یہ ڈیفرنٹ چیز بنا دی ہے یہ تو پانی اتنی چیزیں انہوں نے بھائی ڈالی ہیں دیکھ لیں کہ بھائی اچھا ہے اور چیز انہوں نے ساتھ نہیں دیا انہوں نے اس کے اندر ایڈبو کے ساتھ رکھتے ہیں انہوں نے ساتھ نہیں لے جانے دیتے ہیں یہ ہی تو ان کا گصہ ہے نا یہ اکھا جائے تو انڈیا میں یہ جو ہوتے ہیں یہ ریڈی لگانے والے بھائی یہ بلین میں ہوتے ہیں ملین میں ہم بیش بانی کو بھائی کار جائے بیش بانی کو بھی کار جائے غیری بات ہے لوگ اپنا سٹیٹس نہیں نا چینج کرتے جس طرح آپ ان کا ایک بان گیا سٹیٹس لیکن اس کو وہ کبھی نہیں چینج کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہی ان کا نظام جو انا وہ چال رہا ہے اور اگر یہ اس میں تھوڑا ایڈوانس لے کے آئیں گے تو وہ تھوڑا معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے نہیں ایڈوانس نہیں یہ ایسے ہی چلتا ہے لیکن یہ کہ یہ ان کی پہچان ہے اور کس کے اوپر انہوں نے جو انا وہ چلنا ہوتا ہے سستے بھی ہیں بھائی پچان ایسی ہوتے ہیں دس رپے کے چار ہیں کمال کی بات ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس دس کا ایک دیتے ہیں دس کا ایک یا بیس کا ایک اگر تھوڑا لگجری ٹائپ اس ٹائپ کے کھانے نہیں ہوتا اس دن بھی آپ پہلے لگجری اس میں کوئی نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں لگجری گول گپے میں کیا ہوتی ہے لگجری مطلب ہے مہنگی والی چیز فراری گول گپے رکھا رہی ہوتی ہے مزاق کے لئے بھو رہا ہوں میں کون سا بھو رہا ہوں یہ لگجری لگجری ہے بھائی وہ تو پھر ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن آپ اسی سائے مطلب اس طرح کے جو ہے نا اڈوانس چیز اب ٹھیک ہے بھائی وہ شہر سے جا کر اگر کھاتے ہیں تو وہ اور مہنگے ہوں گے شہر سے جا کر اگر آپ لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اور مہنگے ہوں گے شہر والے پیچھے سے کھاتے ہیں اور گاؤں والے آگے سے موں سے یہ لگجری میں اور فرق ہے یہ لگجری میں اور ادھر میں جو فرق ہے بلکل بھائی خیر ویڈی گول گپ پہ ہوتا ہے اس کو آپ نے لگجی برہا دیا بھائی ہوتا ہے نا چلتا ہے اس ٹیم ویلیو اس چیز کے خیر بھائی ویڈیو کافی اچھی تھی بھائی مزا آیا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینٹ میں امنی رائے کزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ